خود نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا انما الاعمال بالخواتیم کہ دیکھو انسان کی زندگی بھر کے اعمال کا دار و مدار اس کے آخری عمل پہ ہوتا ہے اور جب انسان کو نہیں بتا کہ اس کا کونسا عمل آخری ہوگا کس عمل کو کرتے ہوئے وہ مرے گا تو اسے چاہیے کہ ہر اچھائی کے کام کو کرنے کی کوشش کرے ہو سکتا ہے کہ اچھائی کی حالت میں اس کی وفات ہو ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس برے کام کو کرتے ہوئے اسے موت آ جائے اس برے کام کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے انما الاعمال بالخواتیم عمال کا دار و مدار انسان کے اپنے آخری عمال پہ ہوا کرتا ہے موزس حضرین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک لمبی حدیث ہے اس کے بعض الفاظ یہ ہیں سددو وقاربو سددو وقاربو اپنے آپ کو ٹھیک رکھو رائے صحیح راستے پر جمائے رکھو اور صحیح راستے سے اپنے آپ کو قریب قریب رکھو دین سے قریب قریب رکھو نیکیوں سے قریب رہو زیادہ دور مت بھٹک جاؤ زیادہ دور مت چلے جانا کیونکہ اللہ کے لئے فرماتے ہیں فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلِ کہ اگر اللہ نے کسی کے حق میں جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے تو جنتیوں والے نیکیوں کے کام کرتے ہوئے اس کی موت ہوتی ہے اس کا خاتمہ اسی حالت میں ہوتا ہے زندگی میں چاہے جیسے وہ عمال کیا ہو وَإِنَّ صَاحِبَ الْنَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْنَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلِ اور جس کے حق میں اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے تو جہنمیوں کے کام کرتے ہوئے ہی مرے گا چاہے زندگی میں جیسے کام کیوں نہ وہ کر لے تو حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نیکیوں کے کام کرتے ہوئے موت کا آجانا یہ اس کے خیر کی نشانی ہے برے کام کرتے ہوئے موت کا آجانا یہ اس کی ایک بری نشانی ہے ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لَا تَعْجَبُوا بِعَمَلِ عَامِلٍ حَتَّى تَنْدُرُوا بِمَا يُخْتَمُ لَهُ کہ کسی کام کرنے والے کی محنتوں کو نیکیوں کو کسی بھی چیز کو دیکھ کر کہ تم تاجب میں نہ پڑھو کیونکہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ عمل ہے جس پہ اس کا خاتمہ ہو جس پہ اس کی موت آئے یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے